مریاں مریاں گوشت کے بغیر بہت ہی مزیدار اور ذائقے میں بری لا جواب بنتی ہے اس کے ریشے بلکل ایسے لگیں گے جیسے یہ گوشت یا چکن میں پکی ہوئی ہو یہ ذائقے میں بلکل گوشت یا چکن والی لہین جیسی ہوگی بلکہ اس سے بھی زیادہ مزیدار ہوگی آپ ایک بار کھائیں گے تو بار بار بنائیں گے آپ نے میری ویڈیو کو اند تک دیکھنا ہے کوئی بھی پوائنٹ سکیپ نہیں کرنا اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹیفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیے پھر اپنی مزیدار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کپ ماش کی دھولیوی دال ہے آدھا کپ مسور کی دھولیوی دال ہے آدھا کپ مونگی کی دھولیوی دال ہے ایک کپ چنے کی دال ہے آدھا کپ گندوم کا دلیا ہے یہ وہ دلیا ہے جو ہم عام گھر میں استعمال کرتے ہیں ان سب چیزوں کو بھیگے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں اب پریشر ککر کے اندر سب سے پہلے ہم دالوں کو ڈالتے ہیں دال اگر پہلے سے بھگو کر رکھیں تو دال بہت جلدی ہو جاتی ہے اور پریشر ککر میں دس منٹ کے اندر اندر دال اوپر جائے گی دالیں ڈال کر اس کے اندر ون ٹیسپون نمکہ ہاف ٹیسپون حلدی شامل کر دیں دو گلاس اس کے اندر پانی کے شامل کر دیں اب اس کو مکس کر کے ڈھکن لگائیں اور اس کو اُبال لیں دالوں کو اچھی طریقے سے اُبال لیں ایک الگ سوز پین میں آپ جو دلیا بھی گو کر رکھا تھا اس کو ڈال دیں اور ایک گلاس پانی کا شامل کر دیں اور اس کو بھی اُبال لیں دس منٹ ہو گئے ہیں تقریباً تو یہ دیکھیں میں نے ڈھکن اٹالیا ہے اور دال بہت زبردست کل چکی ہے اور دلیا بھی ہو گیا ہوئے اب دونوں کی آگ بن کر ان کو باول میں نکال کے تھنڈا کر کے گرینڈ کر لیتے ہیں اب حلیم کی تیاری کے لیے ایک درمیانے سائز کا چوب پیاز ہے ایک درمیانے سائز کا چوب ٹوماتر ہے ون ٹیبل سپون لسن ادر پیسا ہوئے ون ٹیسپون چیلی فلیکس ہاف ٹیسپون حلدی ون ٹیسپون ریڈ چیلی پاورڈر ون ٹیسپون بلیک پیپر پاورڈر ون ٹیسپون ہی نمک کا اس کے اندر جائے گا ون ٹیبل سپون کرس زیرہ ون ٹیبل سپون کرس سوکھا دنیا ایک کڑی پتہ ایک بڑی لائچی چھے لونگ ہے آدھا اچھ کا ٹکڑا دارچی نکا ہے ایک چھوٹا بادیان کا بھول ہے ہاف ٹیسپون چائفل جل بطری کٹی ہوئی ہے اور دو چھوٹی لائچی ہیں تو چھے لیے پھر اب اس کی ہم بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے قرائے کے اندر ہاف کپ اوئل کا ڈال دیں آپ چاہے تو گھی بھی ڈال سکتے ہیں ہاف کپ اوئل کا ڈالنے کے بعد اس کی اندر پیاس کو ڈال دیں اور پیاس کو گولڈن سا فرائی کریں جیسے ہی ہلکہ گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے تو اس کی اندر اب جو مسالے ثابت ہیں ان کو ڈال دیتے ہیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے ان کو فرائی کرتے ہیں مسالوں کو اس طرح پیاس کے ساتھ فرائی کرنے سے بہت زبردست ذائقہ بھی اور خوشبو بھی آئے گا ایک منٹ فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر لیسن اور ادرک ڈال دیں اور اس کو بھی ایک سے دو منٹ تک فرائی کریں اب اس کے اندر تقریباً ہاف کپ پانی کا ڈال دیں تاکہ پیاس زیادہ براؤن نہ ہو زیادہ براؤن ہوگی تو پھر اچھا رنگ نہیں آئے گا اب اس کے اندر جو سپائسز ہیں وہ ڈال دیں اور سار ٹوماتر ڈال کر اس کو ایک دفعہ مکس کریں اور اچھا سا اس کا مسالہ بھون لیں جتنا اچھا مسالہ بھوننا ہوگا اتنے ہی زبردست لہین کا ذائقہ آئے گا دوسری طرف یہ دیکھیں دال تھنڈی ہو گئی تھی ہماری اس کو اپنے نے گرینڈ کر لیا اور یہ ابھی سے ہی دیکھیں کتنی زبردست گاری بھی ہے اور لیس تال بھی ہے مسالہ بھی بڑا زبردست بھون چکا اور پورے گھر میں اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے اتنی زبردست اس کی خوشبو آ رہی ہے بغیر چکن اور بغیر گوشت کے آپ بنائیں گے یہ کھنگ کریں بہت مزے کی بنے گی اب ساری دالوں کو اس کے مسالے میں شامل کر دیتے ہیں ایک دفعہ مکس کر کے اب اس کو پکنے دیتے ہیں بغیر چکن اور بغیر گوشت کے اتنی زائقہ دار بنے گی یہ جو ہم نے مسالے ڈالیں اس سے اس کا زائقہ بہت زبردست آئے گا تو یہ دیکھیں لہیم پکنا شروع ہو گئی ہے آنچ کو درمیانی سے ہلکی کر دیں اور آپ اس کے ریشے چیک کر سکتے ہیں یہ کتنی زبردست ریشے دار بن رہی ہے اس کی لیس بھی ویسے یو کی جیسے گوشت والی لہیم کی ہوتی ہے اب ایک پیائے لی لیں اس کے اندر ہاف کپ پانی کا ڈال دیں اور ساتھ ہی اس کے اندر ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون پیسہ و گرم مسالہ ڈال دیں آپ سوچے ہوں گے میں نے مسالہ پانی میں کیوں شامل کی ہے اس طرح مکس کر کے جب دال میں شامل کریں گے تو مسالے کی گھٹلیاں نہیں بنیں گی اگر آپ ڈریک ڈال دیں گے تو اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں جو موں میں آتی ہیں اب آپ اس کے ریشے چیک کر سکتے ہیں اس کی لیس دیکھ سکتے ہیں میں نے چولہ بن کر دیا اب اسے پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب اس کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اس کے اوپر ہڑا دھلیاں ہری مرچیں اترک اور لیمن جوس ڈال دیتے ہیں تو دیکھئے دیکھنے میں کتنی زبردست لگ رہی ہے باغی تڑکے کے باری تڑکے کے لیے ایک پین کے اندر ہاف کپ کی کا یا اول کا شامل کریں ہاف ٹیسپونچیلی فلیکس کا ڈال کر اچھا سا اس کا ترکہ تیار کر لیں یاد رکھیں مرچیں جلے نہیں ترکہ تیار ہو گیا ہے اب اسے دال کے اوپر ڈالتے ہیں آپ کو میری ویڈیو کیسی لگیا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آپ اسے نان کے ساتھ خمیری روٹی کے ساتھ چاولوں کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں یہ بہت مزرگی بنی ہے آپ کو میری ریسپی کیسی لگیا کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اور میرے چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا ہر نوٹفکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے دعاوں میں یاد رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ